موسیقی 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 کی پتادی کاریوں نے آم جنتہ کی طرف سے شردہانجلی کا کارکرم رکھا اس میں کابی سنگیہ میں لوگ بھی اپسٹر رہے سبا میں اپسٹر سبی لوگوں نے پلوا ماہ آتک وادی حملے میں ہوئے شہید جوانوں کے سممان میں دیپ پرجولت کر انہیں شردہانجلی دی اس دوران ویہ پار منڈل ادیکش بلونت یادو نے سبی ویہ پاریک بندوں سے اپیل کی گئی دکھ کی اس گھڑی میں شہید ہوئے سبی سینکوں کے پریباروں کو ساندھونا دی جا رہی ہے اور اپنی اچھا نسار وہ سہایتہ دینے کا بھی پریاز کریں ساتھی آتک وادیوں کی جڑوں کو خاتمہ کرنے کی بھی بات کی ایسی گھڑنا دوبارہ نہ ہو اس کا سنگل پلے دیوے سرکار سے اپیل کی گئی کہ آتک وادیوں خلاف ٹھوس کاروائی کری جائے جس کے دعا اسی گھڑنا کی پنرابرتی دوبارہ نہ ہو سکے سبسر پر سامجھ اکاری کرتا ہوں بی آدھا وہ اپنے ادبودن کے دوران بھاؤک ہو گئے انہوں نے کہا کہ آپ کیا جانو درد کیا ہوتا ہے میں شاپور کا سوے کے شاید جوانوں پرکاش لامبا کے انتیب سلسکار میں ہو کر آیا ہوں مجھے ماں بھارتی کے جوان کی ارثی کو کندھا دینے کا موقع ملا میورا جیون دھنے ہویا ان شبز کے ساتھ ہی سامجھ اکاری کرتا بھاؤک ہو اٹھے اور ان کی آنکھوں میں آس ہوا گئے انہوں نے کہا کہ جس ویر جوان نے دیش کی خاطر اپنی جان دے دی اس کا بچہ ماتر سترہ مہینے کا ہے جس نے ابھی آنکھیں بھی نہیں کھولی اس نے اپنے پتا کو مخاگمی دی ہے یہاں بست سبھی لوگوں کی من میں ایک ہی پرشتہ ہے کہ دیش سے آتنکوات کو مٹانا ضروری ہے دیش کی ویر جوانوں کو بریدان ویرتن کیسے جا سکتا ہے آج پورا دیش آتنکوات کے خلاف ہے اور آتنکوات کو مٹانے کے لیے تطپر ہے چاہے اس کے لیے کوئی بھی کاروائی کرنی نہ پڑے لیکن ایسی گھٹنا کا دوبارہ پن راورتی ہونا غیر ضروری ہے بکنیر میں آئے دن چوری کی واردادیں بڑھتی چاہ رہی ہیں اور پولیس چوروں کو پکڑنے میں پوری طرح ناکام نظر آ رہی ہے زلے میں دیر رات کے ای ایم روڈ پر رستے تھے ایک جوالری کی دکان میں چوروں نے لاکھوں روپے کی چوری کو انجام دے ڈالا جہاں ایک طرف چوروں کے حاصلے بڑھتے جا رہے ہیں وہاں ہی پولیس کو مبکرنی نینس ہوتی نظر آ رہی ہے چوری کی وارداد کی سوشنا ملتے ہی موقع پر کوٹ گیٹ سی آئی دھرم پونیا موقع پر پہنچے پولیس سے ملی جانکاری کے انسار کے ای ایم روڈ سے طولہ رام جوالری چوری ہونے کی وارداد ہوئی ہے وہیں چور سی سیٹیو کیمرہ بھی اپنے ساتھ لے گئے ہیں پولیس نے فیلال معاملہ درس کر جان شروع کرتی ہے موسیقا موسیقا موسیقی 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 سداشیو بھٹ کانگرسی کا یدیکش پانکٹ جوشی لاریت شنکر پانڈیا اور جے شنکر جوشی کے ساتھ ڈائی علال پاٹی دار رہے پوددار جمبو کینس پلس ویدیالے کی سی سکیم شاکھا نے شنیوار کو ویدیالے پریسر میں ویجیان پردرشنی کا ایجند کیا اس میں بچوں کے ساتھ ان کے ماتا پیتا نے بھی حصہ لیا اس کارکرم میں بچوں نے ویبین پرکار کی سائنس پروجیکٹ بنائے جیسے کی تیم ماشین جوالا موکی ویس پورٹ شرسن پرانالی ویو پردرشن آتیا دی اس میں دیکھ سبھی ماتا پیتا شرشکت رہ گئے اس کارکرم میں دہائیسوں سے ادھک ماتا پیتاوں نے حصہ لیا ویدیالے میں اس طرح کی کارکرم بچوں کے وکاس کے لیے سمائے پر بیر آجت ہوتے رہے جن پر سنبھل کے چندوسی کوتوالی تھانا کشیدر کے بہجوئی بس اڈے کی پاس ایک یوک کا شو نالے میں ملنے سے علاقے میں سنسری فیل گئی چندوسی کوتوالی کے کشیدر کے بہجوئی بس اڈے پر کی پاس میں نالے میں ایک یوک کا شو ملی جس کے سوشنا ملنے پر پولیس ماؤں کی پر مانچی اور شو کو نالے سے باہر مکلویا اور اس کی تلاشی لینے شروع کی تلاشی لینے پر یوک کے پاس سے کچھ نہ ملنے پر آس پاس کے لوگوں سے پوستاج کی گئی لیکن کوئی پہچان نہیں ہو پائی کچھ سمیں بعد یوک ایک یوک موقع پر باڑی دیکھنے آیا ہے اور اس میں پہچان لیا اس یوک کا کہنا ہے کہ یہ اس کا پڑوسی ہے محلان نخاصہ میں رہنے والا جس کا نام خورشید ہے یا تین دن سے گھر سے گیا تھا جس کی گمشدگی کی سوشنا بھی پولیس کو دی گئی تھی وہیں پولیس نے مردک کے پریجنوں کو بعد میں سوشنا دی فیلحال پولیس کاروائی میں جھٹ گئی ہے دھریابت میں آج شنگر بند سفل رہا دوپر پہ شاد بس ٹین پر سبھی سماج اہم دھرم کے لوگیں کتریت ہو کر آتنگوادی کا پتلا فوق تے ہوئے ریلی کے روپ میں تحصیل کا ریلے پہنچے جہاں پردان منطری کے نام تحصیل دار نے نیتا وسیٹا کو گیا پندیا سمجھت گراموالچے نے دوپیر تک دھریابت نگر برد سفل کا ایجن کیا اس دوران میڈیکل ہوتل اتیادی سبھی بیاپاریوں نے نگر بند میں سہیوگ کیا دوپیر بس ٹین پر آج شردان لیچ سبا میں پردادی کاریوں گراموالچے نے کشمیر کے پلوامہ میں آتنگی حملے کے دوران بھارتی سینکوں کی شہید ہونے کا ویروت کرتے ہوئے آتنگی اور پاکستان کے خلاف سکت سے سکت کاروائی کرنے کی مانگ سادی شہیدوں کو شردان لیچ سبا میں سامل ہوئے دھریابت بند کی تاہت دوپیر گیاپن دینے کے پرشاہت بیاپاریوں نے اپنے اپنے ویورسائے کھولے سامسراموالچے نے ریالی اور شردان لیچ سبا میں اپسٹ رہ کر اپنی بھاگی داری درشائی نیمرانہ میں جاپانی کمپنی ڈائیکین میں مزدوروں پر ہوئی لاتی شارج کے بعد سبھی مزدوروں نے ہیرو کمپنی کے سامنے سینکڑوں مزدوروں نے پرشاہت سان کے سامنے اپنا ویورو دن جتا کر ریالی نکالی ریالی مکہ ہائیوے سے ہو کر کسبے کے مال سے ہوتے ہوئے نیمرانہ پہنچی جہاں تحصیل دار کی نام گیاپن سپا گیا گیاپن میں ایک مہینے پہلے مزدوروں پر ہوئی ایک گھملے کو غلط بتایا گیا ہے ساتھی یہ بھی کہا گیا ہے کہ کمپنی دوارہ سینکڑوں مزدوروں کو بینہ کارن بتائے کمپنی سے نکال دیا گیا ہے جن کو واپس لیا جائے کشپاپورو دن نے اس تحت جین یوں میں دیش ویرودی نارے لگے تھے اب راجستان کے جیپورزلے میں ایک اور یونیورسٹی میں دیش ویرودی گتیویدیوں کا ماملہ سامنے آیا ہے ماملہ دراصل نیمس یونیورسٹی کا ہے جہاں راج وشیش کے ایک سٹوڈنس پر پلواما میں ہوئے آتنکی حملے کے سمرتن میں جشن منانے کا آروپ ہے آروپے کی کشپیر کشیتر کے کچھ ہی سٹوڈنس یا انیمس یونیورسٹی پر پڑھائی کر رہے ہیں پلواما میں آتنکی حملے کے سمرتن میں انہوں نے بیتی رات کے کارٹ کر جوشن منانایا اور سوشل میڈیا پر بھارت ویرودی اسٹیٹس لڑایا اس کی جانکاری انہیں سٹوڈنس کو لگی تو انہوں نے ویرود جتایا اور ان کی راج وشیش کی سٹوڈنس سے جھڑپ دیوی سوشل میڈیا پر اس کی جانکاری ملنے پر بھی بھرنس سنگٹھنوں کی پتہ دیکاری اور لوگ موقع پر پہنچے اور دوشی سٹوڈنس کے خلاف کاروائی کی مانگ کرتے بھی دھرنے پر بیٹھ تھے سوشنہ ملنے پر شاندواجی پلیس موقع پر پہنچے اور ہنگامہ بڑھتا دیکھ نیمس کی پربندہ نے آروپی سٹوڈنس کو نلم بیت کر پتر پردرشن کاری کو دکھایا اس کے بعد ماملہ شانت ہوا دیش پر ہوئے آدنگوادی حملے نے پورے دیش کو جھگجور کر رکھ دیا ہے وہیں ہمارے اکھل بھارتی جانگر برامن مہا سبھا پردھان بھی اس سے اچھو دن نہیں رہے پلوامہ میں سے ارپی ایف کی 42 جوانوں پر کائرانہ حملہ کر آتن کیوں نے اپنی کائرانہ حرکت سے ہمارے جوانوں کی شہادت اس گھڑنا سے پورے دیش پہ روشوی اپتہ ہے جانگر برامن سماج بھی اس افسر پر دیش کے جوانوں اور ان کے پریجنوں کے ساتھ کھڑا ہے جانگر برامن سماج کے پردھان اور اگریم پنکتی کے سماج کے نیترے تو کرنے والے لوگوں نے اس کرتی کی کڑے شبدوں میں نندہ کی ہے دیران 16 اور 17 فروری کو جانگر برامن سماج کے آرادی دیو شریف وشو کرما جینتی سمپون بھارت میں منائی جارے سبی کارکروم میں شہیدوں کے سممان میں ستھاکیت کر دی گئی آج جائپور ستھت عمر جوان جوتی پر بھی آخیل بھارتی جانگر برامن مہاصفہ کے رشتری عدیقش روشنکر شرما جاپر زلہ عدیقش گنشام جانگر نے جا کر شہیدوی جوانوں کو پوشپ چکر چڑھا کر شردہ سمان شردانج لے دی اس افسر پر ان کے ساتھ سماج کے ورشت اور پورو پردیش عدیقش شریف اس افسر پر شہیدوں کی یاد میں کینڈل مارچ بھی نکالا گیا اور پاکستان مرد آباد بھارت مادہ کی جائے اور ہمارے شہید عمر رہے کے نارے لگائے گے جب کشویر کے بلواما میں سی ار پی ایف کے جوانوں پر ہوئے حملے سے ہر کوئی دکھی ہے دیش پر ہر جوان نے اپنے اپنے پرانڈ نے اچھاور کر دیا ہے اس سے ہر ایک کی آنکھیں نم ہے لوگوں کے دلوں میں آتنکی کے پڑوسی دیش پراکستان کے پرتی آکروش ہے آتنکی حملے کے بعد سے لوگوں میں پاکستان اور آتنکوادی کو پرتی آکروش کو دیکھتے ہوئے لوگ پردھان منتری نارندر موڈی سے اس حملے کا بدلہ لینے کے لیے چوپڑا کی بس سٹینڈ پر ایک اطریت ہوئے اور شہیدوں کو شدھانج لگی دی پھلواما میں ہویا آتنکی حملے کے ویروت میں شہید جوانوں کے لیے ایک آکروش ریالے نکالی گئی جس میں شہر کے مکہ گڑما نیوکتی اور بہت سے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں نے سبھی سماج کے سیکڑوں لوگوں کے ساتھ حصہ لیا اور سبھی کی سرکار سے ایک ہی مانگ تھی کہ اس بار سرکار کوئی کڑا روک اپنائیں اور آتنکوادیوں کو قرارہ جواب دے اسرائیلے کو امبیٹ کر سرکل سے گانی شوک تک لیا گیا جو جن آکروش تو تھا ہی وہ بھی لوگوں نے ابھی فیکٹ کیا بہت سے کچھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ اکٹھے ہوئے اور یہ سبھی چاہتے ہیں کہ انساف ہو ہم بابس کسی جواب کرتے ہیں جو آتنکوادیوں کا ایک کائرانہ جو حملہ ہو آیا ہے اس میں ہمارے 42 جوان سہید ہوئے ہیں اس کے جن آکروش اور سردانجلی کے لیے ہمیں سبھی یہ اکٹھا ہوئے سرکار سے آپ کی کیا بھائیں گے سرکار سے بھائیں گے سرکار سے بھائیں گے سرکار سے بھائیں کچھ کڑی کاریوائی کریں اس سے کی سبھی لوگوں کا جو آکروش ہے تو کچھ نکل کر آئے بھائے سرکار سے بھائیں گے اور اس کا ساتھ اس ملٹن میں اتنا ہی دیش تو نہیں کی تا در ان خبروں کے لئے آپ دیکھتے رہیے ساتھ امیو نیوز ہمیشہ سچ کے ساتھ